پریس کانفرنس کا احتمام یواجی الائنس بلوچستان چپٹر اور وومن لیڈ الائنس بلوچستان کر رہے ہیں اس پریس کانفرنس میں ہم خواتین کے علمی دن کی مناسبت اور خواتین سے مطالق اہم امور پر بات کریں گے یہ بات خوشائند ہے کہ حکومت بلوچستان نے محترمہ فوزیہ شاہین کو خواتین کی حیثیت پر صوبائی کمیشن کی چیئر پرسن نامزد کر دیا ہے ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے فوزیہ شاہین کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کو بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں ایواجی الائنس نے سال 2022 کے موضوع تاثب کو توڑ دو کو مدنظر رکھتے ہوئے اس موقع پر سیول سوسائٹی کی جانب سے کچھ مطالبات بھی حکومت وقت کو پیش کریں گے ایواجی الائنس بلوچستان کی جانب سے ہم حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کم عمری کی شادی کے لیے قانون سازی کے عمل کو تیز کیا جائے کیونکہ بلوچستان میں لڑکیوں کی کم عمری کی شادیوں سے نہ صرف ان کی صحت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں بلکہ ان سے زچگی کے دوران لڑکیوں کی اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پاپولیشن کانسل کے ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں 20 سے 24 سال کی عمر کی 21.6 فیصد خواتین کی شادی 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہی کر دی جاتی ہے کم عمری کی شادی کی یہ شرعہ مکران ڈیویجن میں 23 فیصد کے تناسب کے ساتھ سب سے زیادہ ہے جبکہ تقریباً 6 فیصد لڑکیوں کی شادیاں 15 سال کی عمر سے بھی کم پہلے کر دی جاتی ہیں مکران ڈیویجن میں یہ شرعہ 23 فیصد کے تناسب سے پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد کم عمری کی شادی کی یہ شرعہ نصیر آباد میں 22.4 فیصد اور سبھی ڈیویجن 22 فیصد ہے کوئٹا ڈیویجن میں 15 سال سے کم اور 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کی شادی کی شرعہ بل ترتیب 2.6 فیصد اور 11 فیصد ہے ہمارے صوبے میں زچکی کے دوران خواتین کی شرعہ مواد باقی صوبوں کی نسبت بہت زیادہ ہے ہم حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں بلوچستان میں کم عمری کی شادی کے لیے قانون سازی کے عمل کو تیز کیا جائے اور اس قانون کو جلد از جلد اسیمبلی سے منظور کروایا جائے ہم مخلوق صوبائی حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کم عمری کی شادی کی روک تھام کے حوالے سے بل کو فوری طور پر بلوچستان اسیمبلی سے منظور کرائے جائے تیزاب سے متاثرہ خواتین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے بل اسیمبلی میں فل فور لائے جائے سرکاری اداروں میں تمام سطحوں پر خواتین کو برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں معذور افراد کی آسان رسائی کے لیے اقدامات کیے جائیں ہم تمام سیاسی جماعتوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل نشستوں پر بھی خواتین کو برابری کی بنیاد پر نامزد کیا جائے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں اور مقامی حکومت کی ہر سطح پر خواتین کی مخصوص کوٹے میں اضافہ کیا جائے اور ان نشستوں پر خواتین کے لیے انتخابات کا برائراز طریقہ کار مختص کیا جائے صوبہ بلوچستان میں ڈیویجنل سطح پر دارولوان کا قیام عمل میں لائے جائے اور تشدد سے متاثرہ خواتین کی فوری قانونی رہنمائی اور مقدمات کو جلد از جلد نفٹانے کے لیے وکلا پینل کی تائناتی کو عمل میں لائے جائے صوبہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خواجہ سرا کے سماجی اور معاشی تحافظ کے لیے صوبائی سطح پر پالیسی ترطیب اور تشکیل دی جائے اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی کوٹے کے مطابق روزگار فرام کیا جائے بلوچستان میں خواتین کے ساتھ جنسی حراس کی سمیت گھرے لو سطح پر تشدد کاروکاری وراثت میں حصے کے حق سے محرومی سمیت مختلف نویت کی زیادتیوں کا خواتین کو سامنا رہا ہے بلوچستان میں خواتین پر ہر قسم کے تشدد کے روک تھام کے لیے حکومتی قوانین موجود ہیں تاہم ان موجودہ قوانین پر عمل درامت کہیں بھی نظر نہیں آ رہا اسی وجہ سے صوبے بھر میں خواتین کے ساتھ تشدد کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے کل کیونکہ آٹھ مارچ خواتین کا جو ہے وہ عالمی دن ہے اس حوالے سے صوبہ بلوچستان میں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال جنسی زیادتیوں کی کیسوں میں بھی اضافہ ہوا ہے جو کہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ علمیہ ہے لہٰذا حکومت بلوچستان کے ساتھ ساتھ ساسی جماعتوں کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے تاکہ بلوچستان میں خواتین کو تحفظ مل سکیں عورتوں کے خلاف تشدد ایک خطرناک حد تک عالمی عزر کا باعث بن رہا ہے جس سے بے شمار عورتوں کی عزت اور ناموس متاثر ہو رہی ہے تشدد ایک بہت ہی بڑا صنفی امتیاز غیر مساویانہ رویہ اور معاشرے میں ناہمواری کا بڑھتا ہوا ذریعہ بن رہا ہے عورتوں کے خلاف تشدد کے واقعات کے عداد و شمار مستقبل میں بننے والی پالیسی اور قانونی اصلاحات کے سلسلے میں مرکزی اور صبائی حکومتوں سیاسی جماعتوں اور قانون دانوں کو مسالتی طریقہ کار ترقیاتی پالیسیوں کے فریم ورک اور ادارتی نظام کے تحت خواتین یا عورتوں کے خلاف تشدد کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گے بلوچستان میں خواتین کی حالت زہر بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سیاسی عمل میں شمولیت کے ساتھ ساتھ سیاسی سطح پر مستحکم کیا جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں نمائندگی دی جائے خواتین کے حقوق کے سب سے بڑی گارنٹی یہ ہے کہ ان کو ہر سطح پر بہتر نمائندگی دی جائے کرونا کے باعث محنت کش عورت جہاں موشی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں وہاں ان سے گھرے لو تشدد کا زیادہ سامنا کرنا پڑا جب تک روائیوں میں تبدیلی نہیں لائی جائے گی اور حکومتی سطح پر حافظ مہیہ نہیں ہوتا اس وقت تک عورت کا استحصال ہوتا رہے گا ہم آپ آج میڈیا کے توسط سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مطالبات کو اپنی ترجیحات میں رکھتے ہوئے اس پر عمل درامت کروائیں اور جو قوانین اب تک اسیملی میں پیش نہیں ہوئے ان کو اسیملی میں پیش کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو منظور منظور بھی کروائیں بہت چکے ہیں ایسا ہے کہ نہیں اس میں ایک پروسس ہوتا ہے بقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں اس الیکشن کے پروسس کے تھوڑا الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو یہ چیئرمنٹ ساپڑا الیکٹ ہو کے آئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی مرد خواتین کے لئے آواز اٹھائے اور ان کے لئے آگیا ہے ہم زیادہ مردوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے لئے آواز اٹھائے جی بالکل مزید